اے 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 رمضان اللہ کا شکر ہے سہری تو آپ کر لیتے ہیں لیکن روزہ جو ہے کافی لمبا ہے اصل میں میرا پناہ خیال یہ ہے کہ انسان روزہ اپنی جسمانی صحر سے نہیں رکھتا اپنی روحانی صحر سے رکھتا بڑی اس کی بات ہے کہ جب رمضان آنے والے ہوتے ہیں تو گرمی سے جب سے رمضان شروع ہوئے تو سب کے بہت ایک وہ ہوتی ہے کہ پتہ نہیں رمضان کیسا گزرے گا پتہ نہیں کتنے سخت روزے ہوں گے لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی جو ہے وہ رحمت جو ہے نازل کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ یوں آتا ہے اور یوں چل جاتا ہے اور موسم بھی کتنا اچھا الحمدللہ موسم بھی بہت اچھا اور یہ تمام چیزیں الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ صرف یہ اللہ کا کرم ہے اور جب اللہ رب العزت فرماتا ہے نا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدل ہوں تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ کرتے ہیں ان کو بیسے ہی سب کچھ مل سا ہے بلکل بے شک آقا صاحب بہت گوشت بہت قیمہ اور بہت سی ایسی ریسیپیز ہم نے اپنے ناظرین کو سکھا دی ہیں جو کہ تھوڑا سا گوشت کو پسند کرتے ہیں یا گوشت سے ریلیٹر جڑتی میں چیزیں ہیں چکن ہیں مٹن ہیں قیمہ ہیں آج میں نے سوچا کچھ الگ کریں ہر دفعہ کی طرح کچھ الگ ریسیپی ہے اور آج ہم اگر میں اس کو پاکستانی سٹائل میں بولوں تو یہ ہماری مکس وزیجیبل ہے لیکن اس کا نام ہے رتا تولی یہ بیسکلی ڈش ہے اٹالین اٹالین کزین کے اگر آپ بات دیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے عام طور پر اٹالین دیکھیں تو پیزا ہی آتی ہے پیزا ایک ایسی چیز ہے جو کہ جب ہم اٹلی کا نام لیتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ ان کا جو پیزا ہے وہ بہت زیادہ مشہور اور فیمس ہے اور اٹلی پہچانا جاتا ہے ان فیکٹ پیزا اٹلی سے پہچانا جاتا ہے کہ جی وہ وہاں کا جو ہے کیزین ہے لیکن یہ وہاں کی ایک بہت فیمس جو ہے وہ مکس وزیجیبل ہے لیکن لوگوں کو بہت پسند بھی ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ یہ سرف کی جاتی ہے رائس کے ساتھ لیکن ہم کیونکہ اس کو ہم پاکستانی اس میں بنا رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سہری میں بھی یہ لوگ اس کو انجوائی کریں تو آپ اس کو چاولوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور پرانٹھوں اور روٹیوں کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں مطلب یہ اٹلین رتاتولی ہے اور پاکستانی مکس ویجیٹیبل پاکستانی ہے بلکل تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا کہ کان کو یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو وہ فالی بات ہے تھوڑا سی انگریڈینٹس جو ہیں اس کے تھوڑے سی فرق ہیں کیونکہ ہمارے پاکستانی جو سبزیاں بنتی ہیں زیادہ انگریڈینٹس استعمال ہوتے ہیں سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گی کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہیں وہ مٹر جو ہیں وہ بوائل ہوئے ہیں تقریباً ہاف کپ کے قریب ہیں یہ آپ کمپلیٹ فل بوائل ہیں اچھا یہ صرف بوائل ہیں صرف بوائل ہیں اچھا یہ جو ہمارے پاس بند پھول گوپی ہے پھول گوپی کو بھی ہم نے تقریباً فل کوک کیا ہوا ہے اچھا آپ اس کو بلانچ کر سکتے ہیں بلکل اگر آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ کوکنگ میں اپنا ٹائم زیادہ دینا چاہے تو آپ بلانچ کر کے رکھیں بلانچ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو پار بوائل سے کہتے ہیں ہم کے تھری فورتھ ڈن ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس کو تھنڈے پانی میں ڈال دیتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اس کو فوراً تھنڈے پانی میں ہم کو نکالنا ہوتا ہے تاکہ اس کی جو کوکنگ پروسسس ہے جو اس کا ہیٹنگ پروسسس ہے وہ وہیں رک جائے مزید کوکٹ نہ ہو یہ بلانچ کیوئی ہے یہ میں نے اس کو تقریباً بوائل کی طرح کیا ہے ٹھیک ہے اچھا آلو کو بوائل کر کے میں نے اس کو ڈیپ فرائی کیا ہے اس کا ریزن کیوگ سی طرح بوائل کیا ہے اس کو پھر کاتا ہے اور ڈیپ فرائی کیا ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ ڈیزن یہ ہے کہ ہم نے آلووں کو فلڈن کیا ہے اور اگر میں ان آلووں کو اس بغیر فرائی کیے وے ڈالوں گی تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارے جو یہ جو اس کی شیپ ہے وہ برقرار رہے تو فرائنگ کرنے سے اس کی جو شیپ ہے وہ سیف ہو جائے گی اس کے اوپر جیسے ایک لیئر جیسی آجائے گی جی سوڑے سا ہارڈ ہو جائے گا یہ جو گاجرے ہیں یہ بھی بوائل ہوئی نہیں ہے اور ہمارے پاس یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے بوائل کیا ہوا ہے اور یہ جو ہمارے پاس بینگن ہے اس کو میں نے فرائی کیا ہوا ہے ہلکا سا بلکل کیونکہ بینگن ایک ایسی سبزی ہے جو بہت جلدی صرف ساوتے کرنے میں ہی گل جاتی ہے اگ پلانٹ اگ پلانٹ اچھا یہ سبزیاں میری چوائس کی ہیں آپ اپنی مرضی کی سبزی بھی ڈیفینیٹلی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ کو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ آنکھوں کو اچھا لگے تو اس لئے اگر آپ اس پلانٹ میں نظر ڈالیں گے تو آپ کو گرین کلر بھی نظر آئے گا آپ کو وائٹ بھی نظر آئے گا آپ کو یلو بھی نظر آئے گا آپ کو اورنج بھی نظر آئے گا آپ کو بلاک اور پوپل بھی نظر آئے گا تو وہ ہمارا ایک جو ہے کلر کے ساب سے بہت اچھا کمبینیشن ہے لیکن دیفینیٹلی آپ اپنے حساب سے بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں راتاتولی راتاتولی اس کے سپائس بھی بہت سمپل ہیں یہ ہے میرے پاس لہسند جو کہ ہمارے بھی ہر کھانے میں ڈلتا ہے اور اٹالین فود میں ڈلتا ہے پیاس ہے چوک اس کے بعد میں نے لیا ہے اس کے اندر بلاک پیپر ہے سالت ہے موستشار ساوس ہے اس کی جو مین حرب ہے اس کی جو مین حرب ہے اوریانو اوریانو اور نے اس کے بعد میں کھانے پیاس چاکا ہے اس کا چاہتر ہے اور یہ ساکتر اکیز نہیں ہے ایا ہر دہنیا ہے آپ نے یہ ساکتر ہے اچھا آپ رائے پرسلی کا ہے پوکنگ پروسسس بھی سمپل سب سے پہلے میں اپنا فیم جو ہے وہاں کروں گی سے جنار یہ فیم آن ہو گیا اپنا فیم آن ہو گیا صحب اس کے بعد میں کو میں امید پیاس دیا آئل دالنے کے بعد میں پیاز اس کو سوتے کروں گی لحسن کے ساتھ اس کے بعد ساری ویجیٹیبلز ڈالوں گی میرا خیال ہے جلدی سے ہم یہ کام کر ہی ڈالیں کر ہی ڈالیں تو آپ نے سب سے پہلے ڈالنا ہے آئل آئل جو ہے اٹالین فود میں بہت زیادہ نہیں ڈالتا تو ہم زرہ کم ڈالیں گے اور ویسے بھی کیونکہ ہماری سب چیزیں کک ٹھوئی ہیں ہاف کک دیں ہاں بلکہ تبیباً تیار تیار کی طرف ہیں میں ڈالوں گی اس کے اندر پیاز یہ بلکہ باریک کا ٹی وی پیاز ہے چاپڈ ہے بلکہ چاپڈ پیاز ہے جیسے ہی یہ پکنا شروع ہو اور میں اس کے ساتھ ہی لہسن ایڈ کر دوں گی کہ تھوڑی سی خوشبو ہماری لہسن اور پیاز کی نکل جائے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس میں پیاز ڈالی تھوڑی سی پیاز ہم براؤن کریں گے اس کے بعد ہم براؤن کریں گے آگا صاحب صافت کروں گی اور میں لیسن ڈال رہی ہم ہم یہ پروسس کر رہے ہیں یہ جدرہ چی بہتر ہو جائے ہم چھوٹے سے بریک پر جائے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک پر جا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں رتا تولی ہمارا پروگرام ہے اہد رمضان اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کلو من تیباد موسیقی موسیقی ہم بنا رہے ہیں رتا تولی جو کہ ہے اٹالین پوزی لیکن آپ بالکل شہری میں بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور آغا صاحب میں ایک بات بنا چاہوں گی پیاز کے بارے میں پیاز کی ہم ایک تو اس کو اندازہ لگاتے ہیں اس کی جو سورتحال ہوتی ہے صافتنی تراث لیکن ایک ہوتا ہے آنکھوں میں آپ کے جلن تو جب آپ کو جلن آنا بند ہو جائے یہ ریڈی فور نیکس پسٹ کیا بات ہے اور یہ جلن ہوتی کیوں ہیں یہ آپ بتائیں گے سیلفر کے کچھ مراقبات اس کے اندر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن کا احساس ہوتا ہے اس کے فیومز اڑتے ہیں اچھا اب دیکھیں دو بڑی چیزیں سب سے پہلے کہ جو جلن کا احساس ہے جو اس کا فیومز کے ساتھ ہے وہ اگر کم ہو گئے تو اس کا مطلب پیاز گل گئی ہے دوسری بات ہے کہ بہت ساری خواتین بڑی شکایت کرتی ہیں پیاز کاٹے ہیں اس کی بھی ایک بہت چھوٹی سے ٹپ ہے وہ یہ کہ پیاز چھیلیے پیاز چھیل کے فریزر میں رکھ دیجئے اچھا آدھا گھنٹے بعد پیاز کاٹ لیجئے پیاز کچھ نہیں بولے گی آنکھوں کو بہت آسانی سے بھی آزا آپ کچھ لیں گے آدھا گھنٹا بس یہ میں چیزیں ڈالا شروع کر رہی ہوں مطر یہ سب چیزیں ساتھ جائیں گی ہر چیز کوپ ہوئی ہے ساتھ میں ہمارے آگا یہ ایک پلانٹ اس کے بعد ہم ڈال رہے ہیں کھول گوبی اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے کھارٹ اور آخر میں جائیں گے آلو جو ہم نے بوائل کر کے اس کے بعد ہلکا سفرائی کر لیا ہے یہ ایٹلی کی زبان میں اور پاکستانی زبان میں یہ مکس سبڈ یہ بہت ہی کلر فول لگ رہی ہے نا کلر فول لگ رہی ہے اور جب میں نے یہ ویجیٹیبل فرس ٹائم کھائی تھی تو مجھے دیکھتے ایسا لگا تھا کہ یہ ویجیٹیبل کیا ہے تینی سمپل سی ہے لیکن میں نے کھایا تو مجھے بہت مزا آیا کیونکہ سم ٹائم ہم کہتے نا less is more وہ کام کر جاتا ہے کم انگریڈینٹ ہوں اور آپ کو ٹیسٹ بہت مزے کا مل جائے تو وہ کام کر جاتا ہے اچھا ٹیمارٹر کو میں نے بلینڈ کیا تھا تقریباً دو سے تین ٹیمارٹر ہیں اس کو میں ڈائریک ڈال دوں گی اچھا یہ ٹیمارٹر جو ہے بلینڈ کیے جا سکتے ہیں اور اسے آپ سیڈ لیس بھی کر لیں اور بہت بہترین بات اور اگر فرس کریں کہ ہم ٹیمارٹروں کے بارے میں ایک مشہور سی بات ہے کہ ٹیمارٹر جو ہے وہ گردے کے ملیدوں کو نہیں کھانا چاہیے اور خاص طور سے رمضانوں میں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اگر آپ اسے پیل کر دیں اور اس کو سیڈ لیس کر دیں تو وہ ٹیمارٹر جو ہے وہ کڈنی کے لیے پیشنٹ جو ہے وہ بھی خاص بہترین بہترین اچھا اب میں سالٹ ڈالوں گی سالٹ ذرا میرے مجھے اپنے ہاتھ سے بڑی اچھے سے اندازہ ہے تو پھر بھی تقریبا ایک تقریبا ایک ٹی سپون کیونکہ اس میں زیادہ بلیک پیپر تھوڑا زیادہ جائے گا ڈالوں گے ایک ٹی سپون کیونکہ ارسل اس کا بلیک پیپر ہی ہے اور یہ میں ڈالا ہے تقریبا ایک ٹی سپون ہے اب میں اس کو مکس کروں گی اچھی طرح سے اور میں رکھ دوں گی اس کو دم کے اوپر آگر صاحب جس نے اڈالی ہوئی ہیں جیسے کہ پھولگو بھی ہے تو ہمیں ذرا بتائیے رمضانوں میں ویجیٹیبلز کا کہ ہم اس کو جیسے کھا رہے ہیں تو یہ کتنی نیوٹریشن کے حساب سے اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے دیکھیں نیوٹریشن کے حوالے سے تو یہ بہت کم نیوٹریشن اس کی ہوگی لیکن رمضانوں کے حوالے سے مجھے بہت امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ سبزیاں کھانا انتہائی ضروری اس لیے کہ رمضانوں میں عام طور پر پانی کی کمی کے ویسے کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے اس کانسٹیپیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے اور سبزیاں اگر ہم تھوڑا سا درمیان میں کہیں ایک آر دن سبزی لے رہے ہیں تو دیفنیٹلی اس سے جو ہے وہ ہمارے جسم میں فائبر کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی پانی کی کمی کے ویسے جو کانسٹیپیشن ہے وہ بہتر ہو جائے گا اس لیے مجھے یہ سبزیوں کی ڈش آج بہت اچھی لگ رہی ہے کچھ الگ بھی ہو گیا مجھے ذرا ہمہ سے وہ اگر آپ اٹھا جائیں تو میں اس کو ڈھکے رکھوں تھوڑی دیر یہ ہمارا اس سٹیم میں پکے گا تاکہ جو ہمیں ٹیمارٹر اس کے اندر آٹ کیے ہیں وہ کک ہو جائیں اور جیسے ہی ٹیمارٹر جو ہے وہ کک ہو گا اس کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی اوریگانو اور پارسلے ہماری یہ ڈش بالکل کمپلیٹ ہے اچھا اس میں جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں ایک تو ہم نے ڈالی ہے گاجر کیلٹ کیلٹ کے بارے میں صرف اتنی سی بات کہنی ہے کیلٹ جو ہے اس کے اندر بیٹا کیلٹین ہوتی ہے اور بیٹا کیلٹین کیونکہ ریڈ کلر میں ہوتی ہے تو بیٹا کیلٹین کے ساتھ پھر جب ہم نے ٹومیٹو پیسٹ کی بات کی ٹومیٹو ہم نے اس میں ڈالا ہے تو ٹومیٹو میں اگر فرض کریں کہ ہم اسے شیڈلیس کر لیتے ہیں اور اس کا پیل آف کر لیتے ہیں تو وہ ٹومیٹو انتہائی فائدمن ہو جاتا ہے اس میں اگر آپ ایڈ کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ کہ جب آپ گاجر استعمال کرتے ہیں تو ڈیفرنٹلی بیٹا کیلٹین آگیا بیٹا کیلٹین جو ہے یہ ہمارے جسم میں جو ایسے جراسیم ہوتے ہیں جو ہماری بیماریاں پیدا کرتے ہیں ان تمام جراسیم کے اگینس ہماری جو قوت مدافعت ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے گاجر کا استعمال بہت اچھا ہے اچھا ایک سوال میرے دماغ میں آیا وہ یہ کہ گاجر جو ہے وہ سڑگیوں کا ایک سبزی ہے اور آج کل لیکن آپ کو بارہ مہینے جو ہیں وہ گاجریں جو ہیں وہ اویلیبل ملیں گی مارکٹ میں تو اس کے بارے میں آپ کیا مطلب کہنا چاہیں گے اس میں دیکھیں جو ہمارا پرانا طریقہ کار تھا پاکستانی گاجروں کا وہ موسم کے اعتبار سے اسی وقت آتی ہے یہ بہرانی علاقوں کی دش ہے یا سبزی ہے جو عام طور پر اب جو نئی ہماری تمام سبزیاں اگانے کے طریقہ کار نئے آگئے ہیں اس میں یہ بارہ مہینے اگ سکتی ہے اس میں کوئی ایشو نہیں اور اس کو کھا سکتے ہیں ملکل کھا سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کلر تھوڑا فرق ہوتا ہے اورنجش گاجرے ہوتی ہیں آٹ اف دا سیزن جب ہم کھاتے ہیں اور ہمیں ریڈ گاجرے ملتی ہیں لیکن کیا اس کی نیٹریشن ویلیوز میں فرق ہے اور دیکھیں موسنگوی جہلہ ٹیسٹ میں بھی فرق ہے ٹیسٹ کا فرق ہے ٹیسٹ میں بہت فرق ہے جو فرق ہے بنیادی طرح پر وہ اصل میں ان کی کلاس کا ہے وہ دیفنیٹی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن اس میں جو میں آپ سے ارس کروں کہ آپ نے گو بی ڈالی کالی فلار یہ بھی فائبر بہت زیادہ پیدا کرتی ہے اور کالی فلار کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر خواتین کو کچھ امراض ہوں تو وہ کالی فلار کے استعمال سے تمام چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہے آگا صاحب کالی فلار جو ہے وہ بادی بھی ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کومبینیشن جو کہ اگر رمضانوں میں فرق زامپل ہم کھا رہے ہیں کالی فلار مطلب ضروری نہیں ہے کہ یہ سبزی کھائیں ہم اسے گوش میں بھی ڈال سکتے ہیں تو کیا ایسا کومبینیشن ہے جو تھوڑا سا اس کو بیلنس کر دے اگر ہم ایس کی بات کریں تو کسی بھی سبزی کی بادی کو مارنے کے لیے جنجر جنجر مجھے بھی اتنا تھا بڑا چلتی ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نہیں بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں تو نیچر ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں پاکستان میں تو ہمارے ہاں جو ماں اپنی بچیوں کا سکھاتی ہے نا یہ تمام چیزیں تو خود بہت سکھتے ہیں بالکل اور یہ بہت اچھی بات ہے اب مجھے تو آپ کی یہ ڈش دیکھ کر بڑا خوشی ہو رہی ہے کہ یہ بڑا کلر فول ہے بڑی کلر فول ہے کہیں سے گرین لگا رہا ہے کہیں سے اورنز آپ کو خوشبو آرہی ہے وہ میجیٹیبلز کی آرہی ہے وہ مکس ہو کر کچھ ایک ڈیفرنٹ چیز کی جو ہے وہ خوشبو ہے ناظرین ہمارے ہاں بن رہی ہے آج رتا تولی اور ٹائم ہو گیا ہے بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا ہے آپ نے واپس ہمیں جوائن کرنا ہے اس بریک کے بعد خوش آمدیر ناظرین آپ تھے اس وقت بریک پر اور بریک سے ہم آ چکے ہیں واپس ہم بنا رہے ہیں آج آہ سا بتائیں گے رتا تولی نام بڑا اس کا مجھدار سا ہے رتا تولی اور بسیکلی اگر میں آپ کو دیسی الفاظوں میں بتاؤں تو اس مکس ویجیٹیبل کیونکہ کافی گوشت اور ہمارے کافی چیزیں ہیں جو مطن میں گوشت میں قیمے میں بن چکی ہیں تو ہم نے سوچا کہ آج ہم کچھ ڈیفرنٹ بنائیں اور یہ ایٹالین کزین ہے ہماری تقریباً کیونکہ ہر چیز اس کے اندر پکی ہوئی کی تقریباً ہمارے ہاں جو یہ بن رہی ہے کوکنگ کی طرف ختم کی طرف میں کہوں گی یہ ہے آپ دیکھ چکے ہیں جو ٹیمارٹر ہم نے آٹ کیے تو اس کا پانی آل موسٹ آل موسٹ اس کا خوشک ہو چکا ہے اور اب جو ہے میں اس کے اوپر پارسلی چوپٹ پارسلی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ بالکل ہر چندیاں ڈال سکتے ہیں کورنڈیئر یہ آپ نے ڈال اور اس کے لئے آپ ڈال رہی ہیں اس کا ایک مین ہرب ہے اوریگانو یہ اوریگانو ہے تقریباً ون فور ٹی سپون سے حاف ٹی سپون آپ نے دیکھا خوشبو اوریگانو کی خوشبو بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے اس کا اپنی جگہ پر خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے آقا صاحب اوریگانو کی خوشبو کے ساتھ ہے اس کا مرد سے کچھ مرد سے کھر ہوتی ہے مجھے تو اس کی خوشبو اتریک کرتی ہے کہ میں کبھی تیسٹ کے بارے میں بسکل یہ تلسی 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 یا بیسل بیسل ہولی بیسل تلسی اس کو درائے کرتے ہیں اور اس کی خوشک فارم تلسی کی تو اس کی خوشدلسی کا تو اگر جہاں پر بھی بات کرتے ہیں تو اس کی خوشبو ہر جگہ بہت مشہور ہے اور اس کے بہت سارے فوائد بھی ہیں اسی لئے جو کولی باسل اس کو کہا جاتا ہے کہ بہت مقدس کہیں جاتی ہے اور تلسی کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں تلسی کے بارے میں یہ ہمارا آلموس کمپلیٹ ہے اس کا میں چولا بند کر رہی ہوں اور اب ہماری ہے ایک سیکنڈ ریسیپی جو ہے فروٹ کریم کسٹرڈ پارفے فروٹ کریم کسٹرڈ پارفے فروٹ کریم کسٹرڈ پارفے اس کا نام انٹرسٹنگ ہے تو بتا دوں کہ یہ ڈش کیا ہے پارفے کس کو کہتے ہیں اور ایسی کونسی چیزیں جس سے پارفے بنتا ہے پارفے بسیکلی کسی بھی تھنڈی چل ڈیزرٹ کو جو کہ آپ لیورز میں لگاتے ہیں جس کے اندر ایک کا استعمال ہو آئسکریم کسٹرڈ اور کسٹرڈ کسٹرڈ فروٹ کریم کسٹرڈ تو اس کو ہم کہتے ہیں پارفے جو کہ تھنڈا سرف ہوتا ہے اور یہ بہت مشہور ڈیزرٹ ہے ڈیفرنٹ وریشن میں بنتا ہے لیکن میں جو آج سیلیکٹ کیا ہے وہ بلکل سمپلسٹ ورزن ہے جس میں میں کسٹرڈ جو ہے آپ چاہیں تو ریڈی میٹ کسٹرڈ بھی لے سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو نورمل جو کسٹرڈ پاوڈر سے کسٹرڈ بنتا ہے اس سے کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاوڈر ہوتا ہے ایک ہمارا کسٹرڈ ہوتا ہے جو ایک یوک سے بنتا ہے تو بسکلی جو پارفے کا مقصد ہے اس میں ایکس ہونا ضروری ہے تو آئسکریم میں بھی ایک ہوتا ہے کسٹرڈ میں بھی ایک ہوتا ہے اب تو اتنی زیادہ بلکل اتنی ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں کہ اب وہ بات نہیں ہے لیکن میں اس کی اوروجنالٹی کے بات کروں تو جس میٹھے کے اندر وہ پارفے کا لاتا ہے تو ہم نے جو فروٹس ہیں وہ مکس فروٹس لیے ہیں جیلی میں نے لیا ہے کسٹرڈ میں نے لیا ہے یہ ہمارے پاس کیوی کے فروٹ ہیں گانشنگ کے طور پر میں نے اس کے اندر رکھی اور تھوڑی سی وپریم ہماری اندر بھی رکھی ہوئی ہے آئسکریم بھی فریزد ہے دیکھیں کسٹرڈ کسٹرڈ جو ہے یہ پیٹ کے امراض کے لیے بڑی اچھی دوا ہے وہ بچے جو ابھی آپ ان کو انٹریلیوز کرا رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ انہیں کسٹرڈ کھلا سکتے ہیں ان کو دے سکتے ہیں دوسری بات یہ کہ جتنی بھی آپ یہ فروٹس ڈال رہی ہیں فروٹس میں تمام کے اندر فائبر موجود ہے صحیح تو کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے تیسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے جیلی 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 کیونکہ یہ جیلیٹن ہے تو وہ لوگ جن لوگوں کو پیٹ کے امراض ہیں اور خدا نخصہ ان کو لوز موسن رہتے ہیں دائریا میں اگر کوئی دوا انہیں سوٹ نہ کر رہی ہو تو سمپل یہ جیلی بنا کر کے کھانے انہیں ضرور سوٹ کر رہی گی بلکہ جیلی کے بارے میں بچوں کے لئے بھی کہا جاتا ہے کہ اگر بچوں کو بہت زیادہ دائریا جیسے آپ بتا رہے ہیں تو آپ ان کو صرف جیلی کے اوپر بھی رکھیں تو ان کو کافی آرام مل جاتا ہے اچھا جیلی پہ بس ایک بات اور بھی مجھے کہنی ہے جیلی کے مختلف فلیورز ہوتے ہیں کھٹاس والی نہ ہو اس طابلی جو ہے وہ عام تابہ بہت زیادہ کھٹاس والی ہوتے ہیں اس کے لئے بچوں کو خراب خلاف ہوتے ہیں اس کے لئے بہتر جو ہے وہ بنانا ہے کہ بنانا میں جو ہے وہ سیٹی کے سر نہیں ہوتا تو وہ بہتر ہی ہے تو آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ کسٹر فروٹ جیلی بہت ساری چیزیں ہیں تو میں لے آتی ہوں سرونگ گلاس اور ہم اب سرونگ کی طرف سرونگ کی طرف سرونگیں یہ آس من بنائیں گی یہاں ساپنے کے پاس ایسا ویسے لائے لیکن ہمارے پاس ہمارے پاس دیزرٹ ہی ہے فارفری گلاس کے اندر ہی سرب ہوتے ہیں لیکن آپ کو لائر نظر آ رہی ہیں ٹریک اور اس کو اور لائر نظر آ رہی ہیں لائر نظر آ رہے ہیں اب یہ سب ہونے اور اس کے اب ہمیں سرف کرنا ہے اس کے سب ہی سر وی سا کرنا رہے ہیں لیکن یہ ہمیں کس طرح سرف کرنا ہے تب سے پہلے مجھے ڈالی ہے آئسکرین جو کہ ہماری ہے فریزر میں میں نے فریزر میں رکھی بھی تھی میں نکالتی ہوں ٹھیک ہے پہلے ہم ڈالیں گے آئسکرین یہ جو چیزوں کو بھرنے کا صدقہ ہے یہ بھی آنا چاہیے وہ بہت ساری چیزیں ہم سنتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن کسی تیچر نے ہمیں یہ سکھایا کہ جو موٹی چیزیں ہوں وہ ہمیشہ پہلے ڈالو آخیر میں باریک چیزیں ڈالو اس لیے کہ پھر وہ تہہ تک پہنچ جائیں گی اور وہ جو تہہ تک پہنچنے والی چیز ہے جو بہت باریک چیز ہے وہ تمہاری محبت ہے لہذا اپنے رشتوں میں بھی جو چیزیں باریک ہیں وہ پہلے ڈالو لیکن آخر میں محبت ڈالنا نہ بھولو تو یہ جو لیئر والی چیزیں ہیں جس کے لیے سپیشل لفظ استعمال کیا گیا اس میں سب سے پہلے جارہی ہے آئیسکریں اور یہ بانیلا آئسکرین ہے بانیلا کا ایک اپنا ٹیسٹ ہے اچھا بانیلا آئسکرین بھی آپ دال رہی ہیں بانیلا کسٹرڈ بھی دال رہی ہیں تو بنیلا کسٹرڈ ی موجود ہوتا ہے وہ لوگوں کے گھر میں موجود ہوتا ہے اور کیونکہ ہمیشہ بولتی ہوں کہ کونسیپ یہ ہی ہے کہ ایسی چیز بنائیں جو کہ فوراں ٹرائے کر سکے تو وینلا کسٹرڈ گھر میں اویلیبیل ہوتا ہے اور it's a very good combination with jelly fruits وینلا بہت سارے لوگوں کا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ یہ تو کسٹرڈ لگ رہا ہے لیکن کسٹرڈ کے اندر آئیس ٹریم نہیں ہوتی بالکل یقین ہے اس لئے یہ کسٹرڈ سے الگ ہے اور کسٹرڈ کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سپونج کےک کا بھی use کرتے ہیں نیچے بیس میں سپونج کےک لگا دیتے ہیں تو جسے ٹریفل بھی کہا جاتا ہے تو اس لئے ڈیفرنس ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا سا جو کہ ہم یہ جو گلاس ہے یہ مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر یہ فروٹس جو کہ آپ کی اپنی پسند کے فروٹس بلکل ہو سکتے ہیں اس میں مجھے کچھ کچھ کیلہ نظر آرہا ہے کچھ کچھ خربوزہ نظر آرہا ہے آپ کی چوئیس کے فروٹس جو ہیں اس میں اپپل بھی ہے اس میں آپ کی چوئیس کے آپ چاہیں تو اڑو بھی ڈال لیں آپ چاہیں تو کچھ اور چیز بھی ڈال لیں اچھا پریفر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں سوفٹ فروٹس جو ہیں وہ استعمال کریں تاکہ آپ کو چبانے میں جو ہے وہ آسانی ہوں تو اب یہ فروٹس کے چنکس بنائے ہوئے ہیں اچھا وہ جو چھنکس آتے ہیں وہ چھنکس بھی ڈالے جا سکتے ہیں جببے میں پیک آتے ہیں ہاں بالکل ڈال سکتے ہیں کمپلیٹلی وہی بات ہے کہ اگر گھر میں آپ کے آویلیبل ہیں تو آپ اب یہ آگیا ہمارا اس کے بعد کسٹرڈ آگیا کسٹرڈ آگیا اور یہ آپ نے اس کے لئے ایک مخصوص لفظ استعمال کیا تھا جو لیئر کے لئے لیئرز ہمارے کامرے میں نظر آرہی ہوں یا یہ آپ نے اس میں کسٹرڈ کر دیا کسٹرڈ جو ہے میں نے ڈال دیا ہے اور اس کے بالکل جو ہے وہ اینڈ میں میں ڈالوں گی ہماری یہ جو وپ کریم ہے آچھا اس کے بعد آپ جیلی ڈالیں گی اس کے بعد جیلی اور ہماری جو یہ کیوی ہے یہ ڈالوں گی تو یہ جیلی اب آگا صاحب جب سہری کا ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں کوئی نہ کوئی دودھ کی بنی ہوئی چیز جو ہے وہ ضرور ہمیں کھانی ہوتی ہے تو یہ بسکلی ایک آئیڈیا ہے اگر لوگوں کے گھر میں آئیسکریم نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے اس طرح کچھ کچھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہے اگر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں تو میں ہمارا ہوں آپ اس کو لکھا لیں اس کو لکھا لیں اس کا نام تو آپ ہی کو دوبارہ بتانا پڑے گا رتا تولی نہیں رتا تولی تو نہیں یہ اس کا رتا تولی تو میں نے حفظ کر لیا حفظ کر لیا فروٹ کریم کسٹرڈ پارفین آپ نے سن لیا یہ ہی نام ہے مجھے نہیں آرہا بولنا سمپل اس کو پارفین بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بسکلی جو بیسک کونسپٹ ہے وہ پارفین کا ہے وہ بھی آپ کیسے اور یہ جناب ہماری رتا تولی ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کو میں ہلکا سا گارنش کروں گی یہ ہم پارچے سے گارنش کر رہے ہیں اس کو ہر ادھنیا بھی بھی سمال کر سکتے ہیں ہم بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں اور یہ تیار ہوگی اس کے ساتھ جو چاول ہیں وہ میں نے یہاں پہ رکھیے ہیں تھوڑے سے چاولوں کے ساتھ بھی ڈالوں گی تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ سرف کیسے ہوتی ہے بہت خوبصورت اور چاولوں کے اوپر تھوڑا سا پاسلے ڈالا جا سکتا ہے یہ مجھے جو پلیٹ تھوڑی سا ساف کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے ہمارا یہ ہو گیا ہمارا اور اس کے اوپر تھوڑا سا پاسلے اور یہ آج کی ہماری دریش تیار ہو گئی جس کا نام تھا راتاتولی راتاتولی اور پروٹ کریم کسٹرڈ پارفی اچھا یہ کمبینیشن بھی اس لئے تھوڑا سا لائٹ سبزی تھی تو میں نے کہا ہیوی ہمارا میٹھا ہو جائے گا آئی ہوپ ناظرین کہ آپ لوگوں کو شو آج کا پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو یہ سبزی جو ہم نے بنائی ہے راتاتولی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ تعالی کل پھر حاضر ہوں گے سیم چینل پر سیم ٹائم تب تک کے لئے اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ